سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر اور شر کی نا جنگ شروع ہو گئی ایسے کر کے ایسی جنگ ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے رہنے ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پر گزریں یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے اس کے گھر نہ جانا اب تعلیم میں نہ جانا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے دس گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے فوراں میں واپس آکے بیوی کو کار گزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ عمال ہوتے دیکھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آکر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ 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 جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو آئیشہ کو بتاتا تھا عائشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرغمہ کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب دھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آگئی فوراں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساؤت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آج ہیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اب نہیں رکنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو کہ ساری زندگی اب میں سوچتا رہا ہوں اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا امم آ جاؤں کانہ ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگیں اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کیلئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں میں نہیں چلے جاؤں تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑھا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فورا بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چل ہی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا اس کو نہ چھیڑیں میں چھوڑ دیں اس کو تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آکے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا کیا ہوا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں فجر سے تھوڑا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے امی نے بلایا میری بیوی کو اور میری بیوی کو بلا کے بلا کے بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ اسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہے ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ اممہ یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اممہ تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا وقت ہے کہ آپ نے اببہ کو گلا ہو جلدی سے تو میرے اببہ آیا اور میرے اببہ کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لئے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہوئے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی اس طرح گئیں وہ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو خیر میرے دوستو اے تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا مولی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی داڑی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی بھی تھی یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا بہت پیارا سا نوجوان اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی میرے سے محبت ہو گئی نئی نئی چیزیں یہ مجھے وضائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا وہ مجھے آج دن تک یاد ہے یا معزو جو بھی اکتالیس دفعہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو یا معزو یاد رہ جاتے سب شروع ہو جاؤ سب پڑھ لو انشاءاللہ اس کو کرتے کرتے میرے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب چار مینے لگاتا ہوں اب چار مینے پہ جانا چاہیے کیونکہ دب تبلیغ میں جب تک چار مینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ بنی آئے گی داڑھی کبھی بڑے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی کبھی سر پر ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی چار مینے لگانے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام کو سمجھنے کے لئے کیونکہ پہلے چالیس دن جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے چالیس دن ہاں زنگ اترتا ہے پہلے پھر اگلے چالیس دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑتا ہے پھر اس سے اگلے چالیس دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ تعلق بنتا ہے جا کر پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں محل بن جاتا ہے خود بخودی محل بن جاتا ہے اب میں نے ارادہ گیا جی چالیس دن لگانے میں اور چالیس دن کا چار مینے لگانے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا خیر وہ ہم کمزور ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا مئی جون آیا وہ تو نکل گیا میں نہیں نکلا ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے یہ ہے جی سولہ اکتوبر کی بات دو ہزار ایک اس کا مجھے فون آیا جنید بھائی السلام علیکم میں چار مینے لگا کے آ گیا میں نے کہا ہے چار مینے ہو گئے کہاں ہو گئے گزر گئے کتنی چار مینے گزر گئے زندگی سے میں نے کہا چار مینے گزر گئے کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے چار مینے کیسے لگے ضائع ہی ہو گئے میں نے کہا وہ کیسے کہاں میں چار مینے کے لیے اپنے اببا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی وہ بیمار رہتے تھے ان کا پشاپ پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے باپ کا پشاپ پخانہ صاف کیا چار مینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مینے تو کیا ہی لگے میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مینے اور چار مینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مینے لگ گئے دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا ہم خود جنازے میں تھے دو دن میں میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں چار مینے کے لیے بیوی کے پاس گیا میں نے بولا سنو میں چار مینے کے لیے جا رہا ہوں کہتی یہ کب میں نے کہا کل کہتی یہ آپ جائیں میں پیچھے سے زیر کھالوں گی میں نے کہا پانی پیلوں ذرا ایک سب میں نے کہا یار اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے موقع تو بہت اچھا ہے میں نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون گیا میں نے کہا مولی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے چار مینے کے لیے جانا ہے تو اگر تو گیا تو میں زیر کھالوں گی کہتے ہیں یار میرا تیس سال کا تجربہ یہ اتنی بے وکوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت ایک نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال دے میں نے کہا مولی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالہ توڑ کے میرے موں میں ڈالے نہیں تو نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پتھان ماں ہندوستانی ہیں والد صاحب تو پتھان ہیں اب پتھان اپنی بیوی کے موں میں ڈالے ویسے ایک شرم آتی ہے اتنی لیکن امد ویسے ایک شرم آ رہی ہے میں کہا کس طرح کروں گا میں ہم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے میں کھانے پر بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے میں نے کہا کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں آخر میں نے دعا پڑھی جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بھلا کو ٹال تو نوالہ بنا کے بیوی کے موں میں ڈال دیا وہ ایسے جھے پسی گئی یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے کہا مولی تاری جمیل صاحب نے مجھے تو پہلی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں ایک وہی آدمی ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ کو میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا چار مہینے کے لیے اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے میرے تو نہیں لگے میں تو دنیا بھر میں گمتا رہا اس نے میرا بیگ بنایا اس نے میرے بچوں کو دیکھا ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی اس نے دیکھا ان کو گھر کی بڑی تھی وہ بڑی بھاوی تھی باقیوں کو بھی اس نے دیکھا پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اسے خوش رکھے اور میرے چار ماہ لگ گئے اس طرح لگے تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ دعوت کی لائن ہے ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام پوچھ پوچھ کے کرو مشورے سے کرو دعوت میں برابر کی ہو تم لوگ بلکہ ہر ختیجت القبرا کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لئے ہر ختیجت القبرا کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی میرے پر چادر ڈال دو چادر ڈال دو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں عریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا تو اور ساری زندگی اور سارا مال اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لئے لگا دیا میسے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فیرون کی بیوی تھی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فیرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی درب اللہ مثلا للذین آمن امرأة فیرون اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فیرون کی بیوی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنبہ اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ لیکن اپنے قریب دینا وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظلموں سے مجھے نجات دلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہا نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ کہ جب احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا عجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا عجر اس میں بھی چاہیے تک یہ دو